الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام على سید الرسول وخاتب الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ و اہل بیتہ اجمائے دوستو آج ہم انشاءاللہ محیط اور قطر کے درمیان نسبت کیا ہوتی ہے اس کو پڑھیں گے اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ درجاتی نظام یعنی کہ ڈگری سسٹم اور ڈیڈین سسٹم اور ڈیڈین سسٹم کیا ہوتا ہے تو ڈیڈین سسٹم کے اندر ہمیں ایک چیز پڑھی تھی جس کو کہتے ہیں پائی ٹھیک ہے پہلے میں آپ کو ڈیڈین سسٹم کے اندر کیا ہم نے پڑھا تھا کہ یہ مرکز ہے اور یہ محیط ہے تو مرکز سے ایک نصف اس کو کہیں گے ہم نصف اتر ٹھیک ہے یہ نصف اتر ہے تو وہ کہتے ہیں کہ نصف اتر کا آپ پر قرار پرکار سے جو ہے نصف اتر لے لیں اور پھر اس کے مطابق ہی دائرے کے اوپر اس کو بچھا کے جہاں آجائے وہاں نکتہ لگا کے اس کے ساتھ خط ملائے تو جو وہ بنے گا وہ ایک ریڈین ہوگا یوں پرکار سے لے لیا آپ نے اور یہاں سے یوں بچھا دیا اس کو تو یہ تقریباً یہاں آجائے گا ٹھیک ہے گل آئی تو ہم نے کہتے ہیں کہ مرکز سے ایک خط کھینچیں جو اس تک پہنچتا ہے تو یہ کیا ہوگا یہ ایک ریڈین ہے لیکن یہ کیا ہے یہ نصف اتر ہے اس لیے کہتے ہیں کہ پورے دائرے کے کتنے ہوتے ہیں ریڈین چھ اشاریاں دو آٹھ سمجھے لیے چھ اشاریاں دو آٹھ یاد رکھئے گا دو اور آٹھ صحیح ہے اگر ہم اس کو بڑھا دیتے ہیں یہاں سے یہاں تک لاتے ہیں تو یہ کہلائے گا ایک قطر یہ نصف قطر تھا یہاں یہ پورا کا پورا قطر ہے ٹھیک ہے یہ یہ کیا ہے قطر ہے اور یہ پورا دائرہ کی محیط ہے تو اب کہتے ہیں کہ پائی جو ہوتی ہے جو پائی ہے پائی کی تعریف کیا ہے پائی کیا ہوتی ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ قطر اور محیط کے درمیان تقریباً بائیس بٹا سات کی نسبت پائی ہوتی ہے سات کی نسبت ہوتی ہے یعنی کہ محیط اور قطر کے تین مثل اور ایک صبح کے برابر ہوتا ہے اس نسبت کو کیا کہتے ہیں پائی کہتے ہیں پائی کی نسبت کو یوں اظہار اس کا کیا جاتا ہے اور یہ پائی لکھی ہے اب ہم سمجھتے ہیں کہ کس طرح تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو قطر ہے یہ قطر محیط کا تین گناہ اور صبح تین گناہ اور صبح یعنی کہ تین حصے اگر اس لکیر کو ہم یوں بچھائیں یہاں سے یہ تو ایک آئے گا پھر دوسرا آئے گا پھر تیسرا آئے گا اور اس جو نسب ہے اس کا صبح ساتھاں حصہ بھی یہاں بچے گا مثال کے طور پر ہم اس کتر کو یہاں سے یہاں تک بچھا دیتے ہیں یہاں سے یہاں تک بچھا دیتے ہیں اور ہم اس کے اوپر لکیریں بچھیں یہ ایک لکیر ہوگی اس کو مٹا دے تو اچھا ہے صحیح ان سب کو مٹا دیتے ہیں تاکہ آپ کو اچھی طرح یہ سمجھا سکتے ہیں ڈھیک ہے تو یہ دو ہوگی اور یہ ہوگی اور یہ اس کا صبح تو وہ کہتے ہیں کہ ایک دو تین اور اس ایک کا ساتھوں حصہ سات فیصد ٹھیک ہے تو یہ بنے گا ساتھ کا حصہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ چودہ یعنی کہ اگر سو کے حصے کیے جائیں تو اس کا ساتھوں حصے کا مطلب ہوتا ہے چودہ اگر چودہ کو ہم ضرب دیتے ہیں سات سے تو وہ حصہ بائے گا ٹھیک ہے یہ ایک بات ہے میت کی ڈیازی کی بات تو یہ کہہ رہے ہیں تین تو اس کو ہم یوں بھی لکھ سکتے ہیں کہاں لکھیں یہاں لکھتے ہیں یہاں لکھتے ہیں تین بٹا ایک سہی ساتھ یہ نہیں کہ تین تو ہیں اور چوتھے حصے کا کیا ہے چوتھا جو پورا ہے اس کا ساتھوں حصہ اور اس کو دوسری نسبت اگر ہم اس کو کس میں لے آتے ہیں ہم اس تخریج کو جو ہے اس میں شمار کرتے ہیں شمار پرندہ میں لے آتے ہیں تو یوں بھی اس کو ہم لکھ سکتے ہیں کہ ساتھی ایکیس اور ایک بائیس بٹا ساتھ اگر ہم کہیں گے کہ محیط اور کتر کے دربیان نسبت جو ہوتی ہے وہ تین سہی ایک بٹا ساتھ ہوتی ہے یہ بھی ٹھیک ہے بائیس بٹا ساتھ ہوتی ہے یہ بھی ٹھیک ہے سمجھ آ رہی ہیں یہاں تک امید ہے کہ بات سمجھ آ گئے ہوئی اب ہم اگر اس کو سنٹی میٹر میں سمجھنا چاہتے ہیں کہ سنٹی میٹر میں کیا ہوگا مثال کے طور پر تین سو پچپن بٹا ایک سو تیرہ تو سنٹی میٹر میں ان کی تقسیم کیسے ہوگی تو سنٹی میٹر میں اگر ہم اس کو تقسیم کرتے ہیں مثال یہ دیکھیں بائیس بٹا ساتھ ہے نا تو بائیس تقسیم ساتھ تو یہاں بتائیں ساتھ تین ایکیس ہو گیا صحیح ہے کہاں لکھیں اس کو ہم اسی دائرے کے اندر یک لیتے ہیں اس کو پچپن بٹا ساتھ ٹھیک ہے یہ ہے بائیس بٹا ساتھ تو یعنی کہ بائیس تقسیم ساتھ ساتھ تین ایکیس ایک آیا اشاریہ لگا دیا ایک ڈال دیا صحیح جا رہا ہوں تو ساتھ اکم ساتھ تین آگیا کیونکہ ہم نے اشاریہ لگایا ہوا ہے تو ہم زیرو لگاتے جائیں گے اور آگے اشاریہ کیا کہ بڑھا دیں اب کیا ہے ساتھ چار اٹھائیس دو بچہ تو اسی طرح ہم مزید بھی لے جا سکتے ہیں ٹھیک ہے مزید بھی یہ جا سکتا ہے تو ہمارے پاس یہاں تقسیم میں بھی یہ کیا نکلا پائی کتنے کی نزبت نکلی پائی کی تین نزبت ہے ایک نزبت ہونے پڑھی تین صحیح ایک بٹا ساتھ بائیس بٹا ساتھ اور اشاریہ نظام میں اگر ہم اسے لے کے جاتے ہیں تو تین اشاریہ ایک چار سمجھ آئی آپ کو یہ یہ ہاں تک اگر آپ سمجھ گئے ہیں تو انشاءاللہ آگے بھی اب ہم آتے ہیں سنٹی میٹر کے اس میں یہ سنٹی میٹر میں خطر اور محید کی نزبت کیا ہوگی اس کون لکھتے ہیں مثال کے طور پر 355 ہے اور یہاں بٹا 113 ان کو اگر ہم تقسیم کرتے ہیں مثال کے طور پر 355 تقسیمیں 134 1 یوں آجیں تو تین دفعہ جائے گا 3 3 9 تین اکم تین تین اکم تین اب یہ بڑا ہے اسے نہیں جائے گا تو یہ اسے حاصل لے لے گا اور یہاں آجیں صحیح یہ چار بچہ ایک آگے یہاں اب ہم لگا دیں گے یا اشاریہ اشاریہ لگی ہے آگے ہم نے 0 اشاریہ لگانے کے بعد 0 بڑھا دیں اب یہ اگر ہم اسے ایک سے ضرب دیتے ہیں تو صحیح آئے گا ایک سے زیادہ دو سے ضرب دیتے ہیں تو زیادہ ہو جائے گا ٹھیک ہے دو سو چھپیس ہو جائے گا جو ایک سو ساٹھ سے بڑھا ہے تو ایک مرتبہ لے جائیں گے ٹھیک ہے یہ آگیا ہے سات پانچ بچہ ایک یہ چار تو یہاں 0 بڑھا دیتے ہیں ٹھیک ہے پھر یہ کتنی دفعہ جائے گا تو چار دفعہ تو چار تین بارہ تو ایک ہمارے پاس حاصل ہیں ٹھیک ہے چار سے ضرب دے رہے ہیں چار اکم چار اور ایک پانچ ٹھیک ہے چار اکم چار چاہیے تو یہاں وہی نسبت آگئی جو یہاں تھی اشاریہ دیتے ہیں اب اس کو آپ یہ کہیں کہ محیط اور کتر کے درمیان جو نسبت ہوتی ہیں وہ پائی ہوتی ہیں اور پھر پائی کیا ہے ایک بٹا سات تین سہی ایک بٹا سات یا بائیس بٹا سات یا تین اشاریہ ایک چار ٹھیک ہے یا تین سو پچپن بٹا ایک سو تیرہ سہیے تو یہ ہے ہمارے پاس نسبت اور ہمارے اس پاس محیط اور کتر کے درمیان نسبت یہ چیزیں آپ کو قبلے میں اوقاتِ نماز میں یہ اتر اور محیط کی نسبتیں وہاں کام آئیں گی انشاءاللہ ہم نے یہاں یہ سیکھی ہیں اللہ تعالیٰ نے چاہاں تو مزید سبق بھی سیکھیں گے وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمی موسیقی